ٹی آر پی ٹری سکسٹی سر پہلا سوال تو یہی ہوگا آپ سے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز تیسری مرتبہ ملتوی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے لبیک کہا ہے سندھ حکومت کی درخواست پر فارمل ری ایکشن کیا ہے اوورال تحریک انصاف اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اچھے دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا نا یہ تو ہونا تھا پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے اتحادی مجبور قومی مومنٹ ان کو اس بات کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کو عبرتناک شکست ہونے لگی ہے ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ یہ اگر بلدیاتی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجبور قومی مومنٹ ہیں ان کی سیاست کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوک جانا تھا سو ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی اور اس سے کم سے کم ہمیں اور یقین ہو گیا اس بات پر کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بی ڈی ایم کی بی ٹی ایم ہے وہ چیز بھی آپ کے سامنے ثابت ہو گئی کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ جو بہانہ بنائے گیا پہلے کہا کہ بارش ہیں بارشوں سے کچھ دن پہلے کر لی تو کچھ دن بعد کر لی تو وہ نہیں کیا پھر بہانہ بنائے سلاب کا کراچی میں کوئی سلاب نہیں آیا اس کے بعد جو تیسرا بہانہ بنائے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نفری موجود نہیں ہے سندھ حکومت نے کہا لیکن سندھ حکومت کے نفری موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد بھیجنے کے لیے تحریک انصاف کے ہونے والے لانگ مارچ کے لیے لیکن کراچی کے جو بنیادی حقوق کے لیے الیکشنز ہونے تھے جو فنڈیمنٹل رائٹس کے لیے ہونے تھے اس کے لیے بہانہ بنا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن کمیشن نے بولا کہ چلو اور ذرا اپنی فیس سیفنگ کریں تو ایک لیٹر انہوں نے وفا کی حکومت کو بھیج دیا وزارت داخلہ کو ان سے کہا کہ ہمیں فوسز دی جائیں آرمی یا رینجز سو وہاں سے بھی انکار ہو گیا یا نہیں وہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے سو یہ ثابت ہو گیا یہ سب آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں اور دوسرا ظاہر ہے کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک لہر ہے وہ عمران خان کی ہے پورے پاکستان کوئی بات سمجھ میں آگئی کہ عمران خان کے لئے کوئی چوئیس نہیں ہے جو کچھ حالات ملکی آج ہو گئے ہیں جو مہنگائی کا عالم ہے سو اگر یہ الیکشنز ہونے ہوتے ہو جاتے تو تحریکی انصاف کا کراچی کے اندر میر آنا تھا تمام سیاسی جماعتوں نے آنا تھا وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اپنی بی ٹیم کے ذریعے یوز کرتے ہوئے انہوں نے سیلیکشن کو پوسپون کیا اچھا ایک بات جو آتی ہے ابھی آپ نے کہا کہ میر آپ کا آنا تھا جماعت اسلامی بائی دوئے یہی دعویٰ کرتی ہے حافظ نیم مرمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور کئی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ آ جائیں گے یہ تو خیر بات ہے لیکن جس طرح سے جماعت اسلامی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو ٹیک اپ کرتی ہے وہ سٹریٹ پہ بھی نکلتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پروٹیسٹ کر چکے ہیں لیکن تحریک انصاف اس لحاظ سے ہمیں پروٹیسٹ کرتی بھی فیلڈ میں نکلتی بھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے نہیں آتی گو کہ آپ لوگوں نے اعلان یہ ضرور کیا ہے کہ آپ عدالتوں میں چیلنج کریں گے اس فیصلے کو جا کر کے لیکن سٹریٹ کے اوپر آپ لوگوں کی وہ موگمنٹ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اس لحظے کوئی اپشن نہیں ہے یہ سارے تماشے کھیل کریں گو لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگلا وزیر عظم عمران خان ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جب پنجاب میں حکومت بنالی تحریک انصاف نے دو داخل کے بھی بھی حکومت بنالی تو تحریک انصاف سن میں بھی حکوم بنا سکتی ہے سو آپ اپنے آگے فیچر کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں انشاءاللہ حکومت ہماری بنے گی وزیراعظم ہمارا آئے گا ہمارا وزیراعظم اپنے شہر کراچی کو فنڈز دے گا ابھی بھی دیئے آپ کے سامنے ہیں گرن لین مکمل کرائی وزیراعظم نے کراچی کے تین بڑے سٹروم گرن صاف کرائے وزیراعظم نے کراچی کو باون فرائر فائر بگیرز دی وزیراعظم عمران خان نے دی نشتر اور مکمل سالوں سے مسئلہ کراچی کے پانی کا شروعات کرائی ابھی کام چل رہا ہے سالوں سے مسئلہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا آپ کے وزیراعظم عمران خان نے کیے سی آر کے پروجیک کو لانچ کرائے کراچی کے ٹریفک ایشوز تھی کنجشن تھا عمران خان صاحب نے کیے پی ٹی کی انتظامیہ کو کہے کے فریڈ کوریڈور کے اوپر کام شروع کرائے آہ نو ارب نوے کروڑ روپے چودہ ایمین ایز اور چھبیس ایم بی ایز کے ذریعے کراچی میں پچھلے ایک سال کے اندر خرچ پی گئے جس میں اندرونی سڑکیں سپورٹس گراؤن پارکس کراچی کی جو سیویج اور پانی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا یہ سب کچھ عمران خان نے تو کرایا سو نظر تو آرہے نہیں کہ اگر تحریک انصاف کا میر بنتا ہے اور وفا کی حکومت وزیراعظم عمران خان آرہے ہیں تو کراچی کے میر کو تو وزیراعظم عمران خان سو کراچی شہر وہ ہے جس نے سب سے دا سیڈز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی ہیں اور دیکھیں خواہشات تو ہو سکتی ہیں خواب بھی انسان دے سکتا ہے لیکن وہ خواہشات آگے آپ کی کبھی پوری ہو جائیں موجودہ تو نظر نہیں آتی جماعت اسلامی کی خالی بینر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کراچی کی گنتی پوری کرو ایمکیم شور مچاتی تھی کہ کراچی کے اندر گنتی پوری کرو ہم تو گنتی کی دور کی بات ہے ہم نے تو ایکنک میں الگ سے پیسے رکھوا دیئے کہ کراچی کے اندر واپس سینسس کرائے جائے اور آج ایمکیم اس کے پر خاموش بیٹھی ہے پیبلز پارٹی خاموش بیٹھی ہے وفاقی حکومت اس کے پر خاموش بیٹھی ہے پڑا ہوا پیسہ اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے سینسس نہیں کرایا جا رہا ہے سو ہم نے تو پروف کیا نا ہم نے کام کیا سو ہمارے علاوہ شہر کراچی کے پاس کوئی دوسری چوئیس نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کوئی دوسری چوئیس موجود نہیں کام کرنے کے علاوہ طریقہ انصاف کا میر آنا ہے آج تو یہ ڈر گئے خوف میں لیکن کپنے ڈرے کریں گے ہم نے تو چیف جیسے صاحب سے گزارش کیے کہ چیف جیسے صاحب آپ ہی کے اقامات کے اوپر الیکشنز ہو رہے تھے آپ ہی نے حکم کیا تھا کہ آٹیکل وان فورٹی اے کے ترمیم ہونی چاہیے امینمنٹس ہونی چاہیے ایک ایسا قانون بنے جس کے اندر آنے والا میر جو ہے وہ فائننشلی بھی امپاورڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کے بعد ایڈمنسٹیٹر پاورز بھی ہوں وہ پولٹیکلی بھی امپاورڈ ہو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے بھاگنا تھا یہ بھاگ گئے میدان چھوڑ گئے چلیں آپ ذرا تھوڑی زمنی انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں اور اینے تو تھرٹی سیون جس کا سب سے زیادہ باویلہ ہے شور مچا ہوا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی سیٹ ہے حکیم بلوج صاحب دوہزار اٹھارہ میں بھی جیتے تھے اور اس مرتبہ بھی وہ جیت گئے تحریک انصاف کا الزام ہے کہ دھانلی ہوئی ہے دھانلی کے ثبوت کیا ہے سر آپ آپ گئے تو ہیں الیکشن کمیشن بھی گئے ہیں اس کو چیلنج کیا ہے ویسے آن سرفیس کوئی دھانلی کے ثبوت نظر نہیں آئے کسی نے میڈیا نے کور کیا ہے سوائے ان وائرل ویڈیوز کے سوشل میڈیا پہ جو کہ وائرل ہوئی ہیں تھپے لگاتے ہوئے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کانکریٹ پروف اچھے دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا ایک سٹیپ تھا الیکشن کمیشن کے کہ انہوں نے اب الیکشن کے اندر اس بات پر پابندی نہیں لگائے کہ موبائل فون اندر لے جانے پر پابندی ہے موبائل فون جو اندر تمام پارٹیوں کے پولنگ ایجنس اس لے کے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی دھاندلی ہو رہی ہے کوئی حالت کا ہم ہو رہا تو اس کی ویڈیو بن سکے ویڈیو ایویڈنس یہ سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے اس سے بڑا کیا ایویڈنس ہوگا پولنگ سیشن نمبر ایٹی تھری یو سی ون کی میری ذمہ داری تھی میری پارٹی نے مجھے زمہ داری دیوی تھی میری آنکھوں کے سامنے پورا کانوائے آئے ڈیٹ سو رڑکھا جو ہے پولنگ سیشن کے باہر کھڑا اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا اندر گئے چار لڑکے پولنگ سیشن کے اندر باقیوں نے گیٹ کو کور کر لیا پولیس کھڑا کے تماشے دیکھ رہی تھے میرے سامنے میرا پولنگ ایجنٹ بھاگ کر آیا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے اس نے کہا کہ خورم بھئی اندر ہمیں نکال دی ہے میل فی میل پولنگ ایجنٹس کو اور وہ ٹھپے مار رہے ہیں وہاں سے مار گئنے کے لئے دوسری گئے دوسری جگہ گئے تیسی جگہ ہر جگہ سے سوا ایک بجے کے بعد ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو گئی جیسے جو نا سیکنڈ ہاف شروع ہوا سو یہی ثبوت ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دروازے بند کر دیا اگلے دن جب ہماری قیادت گئی ہے اپلیکشن لینے کے لئے تو ان سے اپلیکشن ریسیف نہیں کی گئی دروازہ بند کر دیا اب ظاہر ہے کہ عدالت ہے عدالت کیا سمجھائیں گے سو دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کوئی بات معلوم تھی کہ ملیر کے لئے جو علیہ حلقہ ہے اس کا نتقیباً چالیس سے پچاس پولنگ سیشن ایسے ہیں جو انتہائی حساس ہیں وہاں پہ کیمرے کیوں نہیں تھے کیمرےز ہونے چھہیئے تھے نا اگر کیمرے ہوتے تو آپ کیسے پروف ہوتا دیکھیں پروف تو آپ نے دیکھنا نا ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں ہمارے پاس تو موبائل فونز ہی تھے جس کے ذریعے ہم کر سکتے تھے میری اپنی ویڈیو موجود ہے پولن سیشن امر ایڈی تھری کی بے شمال لوگوں کی دوسری چیز یہ کہ کوئی تیسری جماعت میں تھی طریقہ انصاف تھی پولنگ ایجنٹس اور پیپلز پارٹی کے تھے اب ہمارے پاس تو پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ماہندہ کیا کروں آہندہ کا کیا علامہ آہندہ کے لئے میں کیا گنڈے تیار کروں بدماش تیار کروں دہشتگر تیاز کروں مافیا تیار کروں کوئی لچے لفنگے لے کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ مقابلہ کرے یہی کر سکتا ہو نا ادوائیس تو میرا جو راستہ جو میری قیادت نے میری لیڈر نے سکھا ہے وہ سیدھا راستہ دکھا ہے میرے پاس تو وہی لڑکے ہیں جو پڑھے لکھی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کو ہم نے کوئی نون میرن پر کوئی ہم نے ان کو نوکریہ نہیں دیوئی ہے ان کے پاس اسلاح نہیں ہے وہ کسی گھنگور سے تعلق نہیں رکھتے ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے ہم نے اس لئے ڈیمان کیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ یہ حساس یا رہ ہے آرمی ہو رینجز ہو جن اداروں پر ہمیں براؤس آئے جو الیکشنز کرائیں گے جو موجود ہوں گے کھڑے ہوں گے ان کے خوف کے اندر ٹپے نہیں لگیں گے پولیس تو دیکھ کے پولیس نے بولا ہمارا تو کام نہیں ہے رینجز کا کیا کام تھا رینجز کا کام صرف اتنا تھا جو ان کو کام دیا گیا تھا کہ انہوں نے علاقے کے اندر باہر اس بات پہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی لڑائی چھگڑا نہ ہو وہ رینجز اپنا کام کری تھی اگر ان کو ذمہ داری پولینٹ سیشن کے اندر دیتے تو ان کی احمد تھی کے جاتے یہ لگاتے ٹھپے ٹھیک ہے اچھا تو اب فائنل آپ لوگ کی ڈیمانڈ کیا ہے زمین انتخابات کے حوالے سے جب دسکا کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے تو ملیر کے اندر بھی ہو سکتا ہے میں اس بات پر پہلی دفعہ مطمئن ہوا پہلے نہیں تھا میں سمجھتا تھا ملیر بیپلز پارٹی کی جیر ہے یہ سیٹ نہیں ہے کیونکہ خورم شہر زمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا ہوا ہے مجھے چھوڑے میں اپنے ورکس کی بات نہیں کرتا اپنی پارٹی کی بات نہیں اور کیونکہ آج اس ملک میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تین سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کے نام پہ بنی ہیں انہوں نے ملک کو نقصان پہنچا ہے عمران خان کا بیانیاں اس وقت پورے ملک اندر نمبر ون پر ہے اس بیسس پہ مجھے یقین تھا کہ بڑا اچھا مقابلہ ہو کر ہم جیتیں گے بائیس ساڑھے بائیس ہزار ووٹ ہم نے لیا نا زمینی الیکشن میں مزاق تو نہیں ہے یہ کون سے پیپلز پارٹی کو چالیس سار سار ہزار ووٹ لے گئی صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا اب ذرا نیشنل پولٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اکتوبر کٹ آف ڈیٹ ہے اکتوبر میں ہی وہ لانگ مارچ کی تو ایک تو پی ٹی آئی سندھ کیا تیاری کر رہی ہے اس کے لیے لانگ مارچ کے لیے دوسرا کے لانگ مارچ کے حوالے سے اسلام آباد میں میں پچھلے ہفتے تھا تو وہاں پہ ایک جنرلسٹک سرکلز میں ایک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ اس نے اسلام آباد میں داخل نہیں ہونا انہوں نے چوک کر دینا ہے اسلام آباد کو باہر ان کی آرٹریز پہ بیٹھ کر کے کہ پنجاب کی بارڈر پہ بیٹھ جائیں اور کے پی کے بارڈر پہ بیٹھ جائیں اور پھر اسلام آباد سراؤنڈ کر دیں یعنی کہ ایک قلعہ بن جائے اسلام آباد کچھ ایسا پلان ہے اچھے دیکھیں پہلی بات پہ آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہمارے ملک کا حصہ ہے لیکن ہم سے زیادہ سٹیک اس وقت کسی کا نہیں ہے یہ ہمارا یہ ملک ہے ان کا تو ملک مجھے لگتا بھی نہیں ہے جو انہوں نے حشر ملک کا کیا آپ کے سامنے نا مہنگائی کا علم ڈالر کا ہے ایکسپورٹ کا ہے مہنگائی کدھر ہے بجلی کدھر ہے گیس کدھر ہے پیٹرول کدھر ہے ڈیزل کدھر سب آپ جانتے ہیں سو ہمارا سٹیک ہے ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا ملک کو عمران خان صاحب نے آج تک کال نہیں دیئے اسی وجہ سے نہیں دیئے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی بات ہو دوسری بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی دھرنے اتجاج طریقے انصاف کے ہوئے ہیں کبھی ایک کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے اور ہم ان اتجاج ہوئے ہیں وہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے یہ گہرا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا نئے قسم کے شلز امپورٹ کیے ہیں سندھ میں الیکشن نہ کرانا اور سندھ یہ پولیس کو وہاں بھیجنا ہمیں ڈنڈے ماننے کے لئے ہم پاکستانی ہمارے صرف کیسے کر سکتے ہیں کیسے کب کتنا لوگ برداشت کریں گے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں میری ایک آجیزانہ گزارج بھی اور اس کے ساتھ مشورہ بھی ہے ان کو کہ نہ کیجئے گا اس دفعہ عوام کا سلاب آ رہا ہے اس دفعہ خالی کے پی سے لوگ نہیں آ رہے ہوں گے کے پی سے بلوچستان سے پنجاب سے سندھ سے کشمیر سے کے پی سے پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے اور اپنے گھروں سے باہر نکل کے سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں گے آگے یہ ملک اپنی جگہ کے اوپر آگے ایک دم سے رک جائے گا کیونکہ آگے تو ایسے بھی نہیں بھڑ رہا ہے کوئی ترقی تو ہونی رہی ہے بہت ترقی ہو رہی ہو آگے بھڑ رہے ہیں ملک کامیابی کی طرف جا رہا ہو ملک کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہو ڈالر نیچے آ رہا ہو سوک ایکچینج میں مارم ماری لگی بھی ہو اور ایکسپورٹر جو ہیں بہت فائدہ کمارے ہو بزنس منٹ کے مزے ہو مہنگائی نہیں ہو ملک تو بھیسے بھی آگے نہیں جارے آپ تو اس بات پر مطمئن ہیں نا کہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ملک پیچھے آ رہا ہے جو آپ کے اوپر جس طرح کی باتیں یو ایس ریجیم جینج کے ذریعے آئے ہیں اور آپ کا جو یو ایس پریزرین نے وہ آپ کے خلاف شیئیٹمنٹ دے رہا ہے آپ کے نیوکلئر جو ہے اس کے خلاف شیئیٹمنٹ دے رہا ہے سو میرے خواہ سے انشاءاللہ دل جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا کوئی ایسے شوزنے ہوگا بہت بار شکریہ سر تینکیو ویری مچ آپ نے وقت دیا ہمیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور دیکھئے گا آج رات آٹھ بجے ٹی آر پی 360 سپیشل اب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ